اچھا سو ویل کانٹینیو وید اوور یوز کیس فردی ہیلتھ کیر تو اس میں اب ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی تک ہم نے جو جو پچھلے دو موڈیول سے اس کے اندر اب ہم نے اس کی ڈیمینشنز کو ریڈیوز کیا ہم نے اس کے اندر جو پلوٹ کیا کوریلیشن کو پلوٹ کیا پھر ہم نے آوٹ لائر ڈیٹیکشن کو پلوٹ کر کے دیکھا کہ ایوریج یا جو وہ کہاں پہ فال کرتی ہے اور جو آوٹ لائرز ہے وہ کہاں پہ فال کرتی ہے تو بل کانٹینیو وید سم ادر سٹیپس اچھا اب اس کے اندر اب ہم اس کے اندر جو فیچر انکوڈنگ یا لیبلنگ یہ ایک اور پروسس ہے اس کو اب ہم نے کرنا تو اس کے لیے بھی بیسیکلی یہ ہے کہ اب آپ یہ جو آپ کی لائبریری ہے آپ لیبل انکوڈر ایمپورٹ کرتے ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہیں سائیکٹ کی جو لائبریری ہے اس کو رائٹ تو اس کے بعد اب آپ نے تھوڑا سا اس کو فردر کے جو زیرو اور ون کہ زیرو کتنے ہیں تھری فیفٹی سیون ہے ون کتنے ہیں ٹرو ہنڈرڈ انٹویلو ہیں ڈائیگنوزز ٹائپ آئی ڈی یہ ایک انٹیجر ویلیو ہے کیونکہ اس اے ڈیٹا سائنٹس آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آپ کا جو پیرامیٹر ہے وہ انٹیجر ہے وہ اپنا وارچار ہے وہ کون سی ٹائپ ہے کیونکہ آپ نے ایوینچلی یو ہے تو سٹور اٹھو دیٹا ویس اور پھر آپ نے اس کو ڈسپلی بھی کروانا ہے پھر آپ اس کو تو ابھی تک ہم نے ٹویلو سٹے کے آپ یہ دیکھیں کہ فرم دی فرسٹ مڈیول اب تک ہم نے ٹویلو سٹے کی ہیں پھر یہ سٹیپ نمبر تھرٹین اس کے اندر اپ یہ ابوں رینڈم سٹیٹ کے ایکس اب یہ دیکھئی ایکس ٹرین ایکس ٹسٹ ہم نے ایک چیز اور جو کہ ہم اپنے موڈل کو ٹرین کرتے ہیں پھر ٹسٹ کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے ہوتا گیا کہ پھر ہمپنے موڈل کی جو ایکوریسی ہے اس کو بڑھاتے ہیں کیونکہ اس طرح کے سینسٹیو جو آپ کے یوز کیسیز ہیں یا جو ریال لائف میں سیچویشنز ہیں جہاں پہ انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر ڈپینڈ بھی کر رہا ہے کہ جی یہ کمپیوٹر ہے میرے پاس میرے پاس مشین لرننگ ہے تو یہ جو بھی میرے پاس ٹول ہے یہ مجھے گائیڈ کرے گا تو اس لیے ان کی جو ایکوریسی it has to be as close as 200 لیکن 95 97 98 99% تک بھی ہو تو ڈاکٹر کو کافی زیادہ اس میں help ملتی ہے ان چیزوں کو detect کرنے کے لیے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم نے جب sample size تھا یا جو دو چیزیں ہوتی ایک تو جیسے جیسے آپ کا sample size کم ہوتا ہے تو آپ کے data کی جو accuracy یا reliability کم ہوتی ہے پھر آپ sample size بڑھاتے ہیں تو ایک level پہ آ کے پھر وہ جو information ہے وہ آپ کی consistent ہو جاتی ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی discuss کیا تھا جو کتنے components ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اپنا analysis perform کرنے کے لیے تو جیسے جیسے آپ data کا size بڑھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل آپ low level پہ ہیں پھر یہاں پہ آنے کے بعد پھر آپ کی جو line ہے وہ consistent ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک خاص level پہ آنے کے بعد اگر آپ component بڑھائیں یا data کا size بڑھائیں it does not really impact the quality of your analysis تو basically یہ یہ جو principal component analysis اور جو آپ کے data size ہے sample size ہے training testing یہ ساری چیزیں تو اس میں ہوتا کیا بھلا as a data scientist آپ ایک خاص level پہ component کو لے کے آتے ہیں آپ اس کو فوراں plot کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ is it consistent پھر آپ دوبارہ اس کے اندر change کرتے ہیں پھر اس کو check کرتے ہیں اور chart کی صورت میں یا graph کی صورت میں دیکھ کے اس کو immediately you can find out اسی طرح جو outliers والا جو ہم نے graph دیکھا تھا یہ بھی آپ کی اسی طرح سے help کرتے ہیں for you as a data scientist کہ آپ کو پھر بار بار table میں جا کے نہیں دیکھنا پڑتا بلکہ آپ فوراں ان کو دیکھ کے تو اس کو analyze کر کے you can make immediately your decision کہ آپ کے جو sample size ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے جو number of components ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اسی طرح یہ ایک اور ہے کہ آپ نے اس کے اندر بھی وہ وہ یہ کہ بار بار جو میں ابھی بتا رہا تھا یہ اسی کو graph کی شکل میں بتایا گیا ہے کہ جیسے جیسے آپ ان کو کم زیادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی جو ہے help سے اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو بھی components ہیں آپ ان کو analyze کرتے ہیں ان کی base پہ آپ یہ decide کرتے ہیں کہ is it enough کیونکہ یہ system آپ کا خود بتاتا ہے کہ آپ کی جو جو statistical model ہے basically وہ آپ کو خود guide کرتا ہے کہ آپ کی جو accuracy ہے وہ کس percentage پہ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے basically وہ جو standard deviation variance وہ چیزیں statistical model خود calculate کرتا ہے اور وہ پھر آپ کو immediately guidance مل جاتی ہے کہ آپ کا جو model ہے وہ کس حد تک کتنا accurate ہے پھر اس کے اندر اور یہ کافی چیزیں ہیں کیونکہ یہ جب آپ حاد سے کریں گے only then you will be able to you know have the real feel اور جو confidence level ہے اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پورا ہمارے پاس اس کا وہ جو link کے اوپر پورے کا پورا case study available ہے تو عوام پہ اس کو step by step کریں گے تو انشاءاللہ you will have very clear understanding and learning on this particular topic